ہم لوگ اتنے بزی ہو چکے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں کہ ہم کوئی ویڈیو پوری نہیں دیکھ پاتے اس لیے یہ میسیج میں ویڈیو کے سچارٹ میں ایڈ کر رہا ہوں میرا مقصد اس چینل کو بنانے کا میڈل کلاس کی سکسیسپل پرسنز کو ایز ای سیلیبرٹی پورٹری کرنا بکوز ریال لائف سیلیبرٹیز یہی لوگ ہیں یہ ہمیں ہوپ دیتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں اور محنت کریں تو ہم کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں میں نے آئی اف انجینئنگ کی کچھ پروڈکٹس کا ریویو دیا ہے بریفلی اگر آپ ویڈیو کے انڈ تک پہنچتے ہیں تو وہ ضرور دیکھے گا اور اگر کسی کو ضرورت ہو ان پروڈکٹس کی تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے آپ ضرور مجھے کانٹیک کریں ہم ان کو بہت اکنومیکل ریٹس میں وہ چیزیں پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ شکریہ تو اس کا مجھے کر سکتے ہیں جی جی پرکٹس موسیقی موسیقی اگر آپ کو بتایا تھا ہم وزیٹ کرنے آرہے ہیں آئی اف انجینئنگ کی فیکٹری ہمیں تھے کمنلا ہوت سے 35 مینٹس لگے یہاں تھے تونسنے میں اپنے فیکٹری ہے سو امران میں کانٹی ہوں میں بتا جیگا یہ کب چارٹ ہوئی اور اس طرح کا سٹٹپ ہے یہ آپ کو اپنی فیکٹری ہے جی جی پہنچ مال پہلے ہم نے بنائی اور یہاں ہم شفتوں ہیں اور یہ ہمارا سطر پرائے گا موسیقی تیس سال مرشل ہے سیٹرپ کو گنایا ہے ہم آپ سے فیچر پرینز کیا ہے یا آپ نے سب بھی اچھیف کر دیا یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جب آپ اچھیف کرنا چاہتے ہیں نہیں پوری تو اچھیف نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہو سکتی ہیں بہت کہہ رہے ہیں جیسا کہ میں نے پرنکالی بتایا تھا کہ ہم جو اپوری چیزیں یہاں پر آرہی ہیں ان کو ہم مگینکلی لکل کرنا چاہتے ہیں خوش ہے ہمارے اور اس مشن کو آگے لے گی چلتا ہے انشاءاللہ آپ کی بھی یہی تینکن میں آپ کا کیا ہے اس میں سوچا رہا سے کیا ابھی آپ اچھیف کرنا چاہتے ہیں اور ابھی دکھر نہ کرسکے ہیں جی بالکل جیسا بھائی نے کہا ہم ہمارے ٹارگٹی بزنس کی ہی ہے کہ اپورٹ جو چیزیں پاکستان میں آتی ہیں ہم اس کو بنائیں یہاں پر لوکلی بنائیں اور کر رہے ہم ہم دلدہ کرتے رہیں گے ہمارے ٹارگٹی بڑا مسئلہ کہ ہم بزنس کریں گے ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں ہم جب کرتے رہیں گے کسی کے لئے ہم محنت کرتے رہیں گے اپنے کے محنت کرنے سے ہم کرتے ہیں اور رسک لینے سے ڈرتے ہیں کہ اگر رسک لیا گوس ہوا پروفٹ نہ ہوا تو کیا ہوگا تو آپ ہماری یوت کو کیا محسن جانا چاہیں گے پہلے ماہ میں آپ کچھ شیئر کریں اپنی تھوٹس کی کیا ہماری یوت اور اس کے لئے پروان کریں جی ایسے ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ہماری جو بہت ساری گیموں میں اور موبائل پر جو اتنا وقت ضائع کرتی ہیں اس کو اگر کسی صحیح کام میں لگائے یعنی ایسی چیز سیکھنا چاہے کہ جو پاکستان کے لئے فائدہ ہو اور ان کے اپنے لئے فائدہ ہو مستقبل میں ان کے کام ہے کچھ ایسا ادام کریں تو اس کے مطابق کوئی چلے کا زیادہ بہتر ہے نہ کہ کوئی اور اس کو پر ایک زبادہ سے کچھ چیز ڈال دے اور اس پر تاہوں سے اس کا فائدہ ہوگی انسان کے لئے ایک ہی فیلڈ بیسک ہوتی ہے کہ اس ہی میں وہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ سرجن ہے کوئی بھی ڈاکٹر ہے سرجن ہے وہ کسی ایک فیلڈ میں باقیدہ سرجن مد باتا ہے اب اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ نہیں ہے اگر وہ کسی اور کسی اگر ہے تو پوری بوڈی کا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے اسی طرح ہمارا بھی یہی ہے معاملہ کہ ہم لوگ ایک فیلڈ کو ٹارگیٹ کریں اور اس میں لگے رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ لگے رہے ہیں یہ نہیں ہے چارکن کیا چھوڑ دیا پانچن کیا چھوڑ دیا اس سے بزر نہیں بڑھتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے اور نقصان صرف آپ نے ہی آپ کے پیرنس کر دیا ہے اس ملک کو فائدہ پہنچانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے اگر یہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں اس کی پہچان کو بلکل لوگ کے سامنے کچھ آگر کرنا ہے کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں ہمارا قسم ہے ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے یہاں کون کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے سب کچھ کریں گے انشاءاللہ جو اس کے قانون کے دائرے میں ہوگا اس سے ہمیں باہر میری کرنا ہے کسی کے طرح سے اس قانون کو ہمیں ٹارگیٹ نہیں کرنا جیسے ہم اپنے والدین کی باتوں کو فورد کرتے ہیں تو یہ میرا میسی طرح جوان کے لیے کہ وہ جب کچھ کریں ایک اُر عظم ہوگی اس پہ لگیں انشاءاللہ میں اس چیز کے گلتی دیتا ہوں کہ وہ ضرور کامیار ہوں گے اس کی مثال ہم خود ہیں آئے ہوب آپ کو یہ میسیسنگ کا بہت اچھا لگا ہوگا اور یہ پوری سکس سٹوڑی آپ کے لیے انسپریشن بنے گی اور آپ اپنی لائف چینج کرنا کوشش نہیں کریں اور کسی ایک سکل کو پکنے جائے سکیں میں نے اپنے پیشن میں بھی کہا تھا اور اس کی آخری حد تک جائیں اس کو پرفیکشن حاصل کریں کوئی دلیا کی طاقت آپ کو کامیار ہوں اسے نہیں روک سکتی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں ارے چینل کو اور شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں سے بھی تاکہ وہ بھی اس سکسس سٹوڑی سے کوئی اچھی چیز سیکھ سکیں تاکہ یہ ہے اللہ حافظ یہ ہے دلیا پہل رہے ہیں اس میں دلیا پہلے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیش قرر یہاں پہلے پاکستان نے نہیں بانتے تھے جو ہم نے بنایا ہے یہاں سے بچے کہ ہم یہ پاکستان کے اندر بنایا ہے یہ سخت سائل مست محقا ہے یہ کیا سر? یہ لیے ایک سپلائج لائوں جائیں nesse لئے احتجار wolسٹ اللہ اس لئے ایسے لئے ایک پلگ ہے جو پلگ دے بے ہنت�� کی ن wi رمیشن ۔ یہاں پہنچlear ہیں کہ یہ ایک bill Post اللہ هو اس کے itir یہ تیتی Scriptureل الأ encompasses غنشو استالity ہماری ایک بارڈک ہے جو ہاتھ سے متعلق ہے ساری یہ انگلیوں سے لے کے کون ہی تک ساری یہ چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے ہم نے بنایا جاتا ہے یہ میکنیکل ہند جو دو ہی سے اپریٹ ہوتا ہے اس طرح سے مومنٹ جس کے کسی بارڈی کے حصے میں اس جولی کو سیٹ کر دیتے ہیں مہا سی اس کی مومنٹ سے یہ ہے پھر ایز نوری پھر ایز کسی بہت ہوتی ہے اس کی بارڈک کی جو مومنت ہے اس پہ بھی فیٹ ہو جاتی ہے تو ہماری پہلی پہلی ایک بنائی اس کے بعد ہم نے اس نے اپ ڈیٹی اپ ڈیٹ ہی اپ ڈیٹ میں ہم نے یہ ایک ٹرلک کوڈڈک کے لئے میں جو پہلے پھر پاس سانی پہلے روانی سے پہلے گیز ، چوہوڈڈک کی زندگی مجھ سے موجود نہیں جو جاملی سے آتے تھے فرانس سے آتے تھے ڈٹلی سے آتے تھے اور انگلین سے آتے تھے اس کے مقام میں ہونی بارڈک بنائی ہے الحمدللہ اس وقت یہ خاصی بہترین بارڈک ہے اور یہ اس وقت یہ کام کرتی ہے بہترین سے چلتا ہے یہ اور یہ اس کا ایک سچ ہے جو موضوع کے کسی بھی حصے میں پاورفر مسلس کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ پوش کرتے ہیں تو یہ ایک کوپریٹ ہونے شروع دیتا ہے اور اس وقت یہ دنیا کا ہلکہ ترین ہاتھ ہے اس کا غزم بھی بہت کام ہے اس میں الیمینیوم الائی استعمال ہوا ہے اور سوفیٹ بیس ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ایک شل یہ آتا ہے جو ہمیں فنگرز کی لوگ دیتا ہے اس کا یہ کور ہے پورا میکنیکل کا اس کے بعد اس کے جو ساتھ ہی ہے یہ والی پوڈک ہے جو اس کے اوپر آتی ہے جو ہماری ہے یہ بازو کا کام کرتی اس طرح سے اب یہ بارڈک پیس ہے اب اس کو ہمارا یہ وہاں بیس بن رہا ہے یہ ڈولپ منٹ ہو رہی ہے اس کے اور یہ سارے اس کے باہر سے ہیں تو یہ سمپل ہوگے بن جائے تو اس وقت یہ انڈر ڈولپ منٹ ہے یہ چیزیں ہماری بن چکی ہے اور یہ بن رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بیٹری کا ٹائم کیسا ہوتا ہے بیٹری تقریبا ہماری ایک چارجنگ میں کل تین دن جلاتی ہے سرسل کو یہ بارڈ ہے ڈی بی براؤنس کیٹ یہ جنوانی سے ہی آتا تھا یہ ہم نے لوکل بنایا ہے اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اڈجرس ٹیبل ہے ٹھیک ہے بچے کا جتنی عمر کا سائد ہوتا ہے جتنی اس کے پیرو کے گھرٹ ہوتا ہے اس کے عمردادی کی ارڈجس یہ بچے کے پیدائشی طور پہ پیڑٹیڑے ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے یہ اسمار ہوتی ہے اس کے اوبر بچے کے سائد کا شوز فٹ ہو جاتا ہے اور یہ اس کو سپورٹ دیتی ہے کہ اب اس میں یہ اینگل ہے اس کے فردرم جس طرف کو وہ ٹیرہ ہے اس طرف کو اس کو کھیج کے سیدھا کرتے یہ ارڈجسمنٹ ہے اس کی تو یہ پاکستان نے پہلی دوہ ہم نے بنائی ہے یا ایف انجری کو احضار ہم سیلی اس چیز کا اس کے بعد یہ ہے ہماری پرورڈک جو پولیو زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ سائیڈ کے بریز بنتی ہے جسے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے اور وہ ایزی لیڈ چرپاتے ہیں کیسے دیکھا ہوگا کہ آپ نے یہ پولیو والے لوگ ہیں ایک طرف کو کافی جھک کے اپنے آپ کو وہ چلاتے ہیں جس سے وہ خاصی تکلیف کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور ہمارے کے جو موجود ہیں وہ ہے بہت زیادہ ویڈ والی سٹینسٹیل کے اندر وہ بنی ہوتی ہے وہ خاصا بزن ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ ہم نے الیمینیوم الائے کے اندر یہ پورڈا کو بنائی ہے خاصی لائٹ ویڈ ہے اور بہت زیادہ مضبوط ہے سٹینسٹیل سے بھی زیادہ مضبوط یہ یہ کیا اس کے بعد یہ ہے نی جوائنٹ ہے اس نے گھٹنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو اس کے نان گھٹنے سے اوپس نکڑی ہو تو اس میں یہ سمار ہوتا ہے اس کو نی جوائنٹ کرتے ہیں یہ بھی جرمنی کا بارڈ ہے خاصا مہنگ آتا تھا اب یہ لوکل ہی ہمارے پاس یہ بن رہا ہے اور اس کی ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے اب یہ انکمپلیٹ بیز ہیں جو ہمیں آپ کو جوہا رہا ہوں اس وقت انڈر پڑوچن ہے یہ